اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک تو ٹوپ سمارٹیز ڈراما سیریل جان سار کشمالہ نے کراچی جانے کے لیے اس بار اپنی بیٹی کی بیماری کا سہارا لیا وہ جانتی تھی کہ نوشیرون کبھی بھی اسے نہیں بلائے گا اپنے پاس اور نہ ہی امہ سائن اور بابا سائن جانے دیں گے اسی لیے تو بیٹی کی بیماری کا بہانہ کر کر پہنچ گئی کراچی نوشیرون اور دعا کے پاس نوشیرون نے کہا بھی کہ آپ جائیں میں اور دعا بیٹی کا خیال رکھ لیں گے جبکہ کشمالہ کوئی بھی ٹونٹ کرنے سے باس نہیں آتی کہہ دیا کہ یہ درد صرف ماں ہی جانتی ہے یہ میری بیٹی ہے اور میں اس کا خیال اچھے طریقے سے رکھ سکتی ہوں جب دعا ماں بنی ہی نہیں تو وہ کیسے میری بیٹی کا خیال رکھے گی وہ کیسے وہ تڑپ لے کے آئے گی جو ایک ماں لے کے آتی ہے اس بارے میں تو ایسے کشمالہ ٹھیک کہہ رہی ہے کہ ماں سے بڑھ کر کوئی بھی بچوں کا ساتھ نہیں دیتا سر فراز کا باپ بھی اپنے بیٹے کی گلتی کی معافی مانگنے کے لیے پہن جائے گا فیزہ کے پاس فیزہ بہت پسند کرتی ہے اپنے سسر کو کیونکہ اس کا سسر ایک بہت ہی ہمبل انسان ہے مگر بیٹا بہت ہی زیادہ بتتمیز انتہا کا لیکن اب فیزہ اس کے بیٹے کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی مطلب سر فراز کو کہ یہ سارا فیصلہ فیزہ کرے گی اگر وہ کہے گی کہ سر فراز کو سزا ملنی ہے تو میں اپنی بیٹی کا ساتھ دوں گا اور میں سر فراز کو سزا بھی دلواؤں گا مگر اثر تو سر فراز کو ابھی بھی نہیں ہوا اتنا کچھ ہو گیا اور وہ ٹیڑے کا ٹیڑا ہی ہے اور کشمالہ جس مقصد کے لیے یہاں پہ آئی تھی وہ مقصد کرنا اس نے شروع کر دیا سب سے پہلے تو اس نے سر فراز کے ساتھ ایک میٹنگ فکس کی اپنی اور اس میں بتایا کہ تم دعا اور نوشروان کو الگ کر دو جتنا پیسہ کہو گے تمہیں اتنا پیسہ دوں گی جس پر سر فراز کا کہنا تھا کہ آپ میرے بارے میں اور دعا کے بارے میں سب کیسے جانتی ہیں اور نوشروان کے بارے میں بھی تو بتا ہی دیا کشمالہ نے کہ میں نوشروان گزنوی کی پہلی بیوی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ تم دعا پہ ایسے الزام لگاؤ کہ گزنوی اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے اور میرے پاس لوٹ آئے اس کے بدلے میں جو تم کہو گے تمہیں وہ ملے گا جتنا پیسہ کہو گے اتنا پیسہ ملے گا بس تم ان دونوں کو علیتہ کروا دو تو یہاں پر سر فراز اپنے کام میں لگ گیا اور سیدھا پہنچ گیا گزنوی کے آفیس وہاں جا کر کہتا ہے آپ تو بہت تھاٹ سے بیٹے ہیں بیوی آپ کی کیا کیا گل کھلا رہی ہے آپ کو کسی چیز کا آئیڈیا ہی نہیں وہ تو مجھ سے چھپ چھپ کر ملتی بھی تھی جب آپ یہاں پر نہیں تھے تو گزنوی نے بتایا کہ وہ اپنی بہن کے لیے ملتی تھی اچھا یہ تو آپ کو لگتا ہے نا وہ اپنی بہن کے لیے ملتی تھی دراصل وہ مجھ سے محبت کرتی ہے یہاں پر جعفر نے کچھ بولنا چاہا تو آگے سے اس کے ساتھ بھی بتتمیزی شروع کر دی اور کہا کہ جو بھی ہے دعا آئی تو پہلے میرے حصے میں ہے مطلب جان بوجھ کر نوشروان کو تپانے والے کام کر رہا ہے وہ بھی تو اٹھ کھڑا ہوا اور کہا کہ سرفراز تمہیں جان سے مار دوں گا نہیں تو یہاں سے چلے جاؤ اور اب تمہارے موں سے دعا کے خلاف کوئی بات نہیں سننا چاہتا مگر سرفراز تو ایک بھاری رقم کے لالچ میں ادھر آیا ہے لیکن اس بار سرفراز کا لالچ اس کو آگے نہیں بڑھنے دے گا پہلے تو اس نے اپنی لالچ میں دعا دعا کو بیش دیا مگر اب ایسا نہیں ہوگا اب دعا کو اپنی لالچ کی وجہ سے غصنوی سے الہدہ کبھی بھی نہیں کر سکتا یہ کشمالہ اور سرفراز دونوں کی ہی بھول ہے نوشروان بہت محبت کرتا ہے دعا سے اور وہ جانتا ہے دعا کے پاسٹ کے بارے میں سب جانتے ہوئے ہی اس نے شادی کی تو کشمالہ اور سرفراز کی دال تو یہاں پر بالکل بھی نہیں گلنے والی کچھ بھی کر لیں جتنا بھی تنگ کر لیں نوشروان کو وہ دعا کو کبھی نہیں چھوڑے گا اور نہ ہی کبھی وہ کشمالہ کا ہوگا کشمالہ انتھک میند کر رہی ہے کہ دعا کو نوشروان کے زندگی سے باہر نکال دے اسی لئے تو آپ جا کر اس نے سرفراز کا سہارا بھی لے لیا مگر ان سہاروں کا کوئی فائدہ ہی نہیں جب غصنوی کا دل ہی نہیں چھتا کشمالہ کے لئے جب اس کی دل میں تڑپ ہوگی تو وہ آئے گا نا کشمالہ کے پاس سرفراز کا انجام تو ہونے ہی والا ہے وہ بھی بہت برا جس کا ہم سب کو بہت شدت سے انتظار ہے سرفراز کی باتوں نے تو سب کو غصہ دلا دیا مگر اس بار تو سرفراز بچ کر یہاں سے چلا جائے گا اور اب آئے گا سرفراز یہاں پر غصنوی کی پکڑ میں جب سرفراز کو سزا بھی ملے گی مگر اس بار سزا اکیلے سرفراز کو نہیں ملے گی اس بار کشمالہ کو بھی سزا ملے گی کشمالہ بہت بار کوشش کر چکی ہے دعا کو غصنوی کی زندگی سے باہر نکالنے کے لئے مگر کامیاب نہیں ہوئی اور یہاں پر نوشیرون نے پہلے اس کو وان بھی کیا تھا کہ اب کوئی ایسی حرکت نہیں ہو مگر کشمالہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گی تو سزا تو کھائے گی اور موں کے بال بھی گڑے گی تو یہ سب دیکھنے اور جاننے کے لئے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اور مجھے بھی اپنی قیمتی دعاوں میں یاد رکھے گا نیکس ویڈیوز تک کے لئے اللہ حافظ بائی بائی اور ٹیک کیر